موسیقی 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 ہے اس کے راہ جو ہمارک کیا کہتا ہے پوٹ میں مانا ہے کہ مسجد کرنا ہے گئی کاملے تھا مسجد میں ملتی ستاپن کرنا بھی گئی کاملے تھا مجید کا نیرمان کب ہوا معلوم نہیں یہ پوٹ کا عبدالرشن ٹھیک مجید نہیں ہے سب دنیا جانتے ہیں کہ پندرہ سوٹ ٹھائیوشن میں ہوا اور اس کے ثبوت کی ہے اس کے جانے کی ضرورت ہے تو ارتھکورٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم میتھالا جی کو کھول نہیں کریں گے یعنی وہاں جنگ میں ہوا یہ ہم نہیں مانے گے لیکن لوگ کہتے ہیں اور لوگ کے ملی پہ تو بھی ہمیں بیلیپ سے جانبیٹ دینا اچھت نہیں ہوگا یہ پہنگے بھی بیلیپ سے جانبیٹ دینا بیلیپ سے جانبیٹ دینا رام لالہ مہا ہے ان کا جنگ میں ہوا ہے دیکھو یا یہ سانی بات ہے سینی بات ہے کہ رام تو دسرم کا پتر تھا ہے مہتالا جی بھی لے لے ہم تو مہتالا جی لے لے تو بھی رام دسر کا پتر تھا کہ ہم مندر میں جائے تو اس لئے مندر میں جائے گی اپنی پرسٹی کے لیے کیسے ہم سب لوگوں کو مبور کو بانانے کے کام چل رہا ہے یہ آپ کو بولنا چاہتا تھا کہ یہ دی رام لالہ مہاں پیدا ہوئے ایسے سپریم کورٹ بھی کہتا ہے بیلیپ کے مہتمان تو یہ سانا سب غلط ہے میں کہتا تھا یہ دی نیائے کرنا ہے سپریم کورٹ کو یا یہ جگہ کسی کو بھی بومبے ہائی کورٹ کے وکیل شیام کے سوانی اور سماجوادی پارٹی کے ورشت نیتا اور ایمیلے ابو آسیم آزمی نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر افسوس جتایا اور کہا کہ یہ انصاف نہیں ہے مائن کو چینج کیجئے تو مسلمان مسلمان نہیں رہے گا ہندو ہندو نہیں رہے گا ہم پھر سامین تو تانی ہی رہیں اور چلیے مل جھوکے اپنے دیش کو آگے باتائیں جو لوگ جانتے ہیں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ بابری مسجد پر آئے اس فیصلے سے بھلے ہی سب چپ ہیں اور اسے سویکار کر لیا ہے مگر دکھ تو ہوا ہے اور یہ دکھ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ان غیر مسلمانوں کو بھی ہے جو انصاف پسند ہیں